نام اللہ محمد و بارک و صلی اللہ علیہ وسلم چالیس احادی سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا توفہ لیے آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہیں بوشہ مسجد یوٹیوب چینل کی طرف سے چالیس احادی سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا توفہ قبول فرمائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میری امت کو اس کے دینی معاملات سے متعلق چالیس حدیثیں پہنچائیں اور انہیں یاد کیا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن فقہہ اور علماء کی جماعت میں اٹھائیں گے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں روز قیامت اس کا صفارشی اور گمہ ہوں گا اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اس شخص سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت میں ہے کہ اس کا شمار علماء کی جماعت میں ہوگا اور اس کا حشر شہدہ کی جماعت کے ساتھ ہوگا مجموعی طور پر یہ روایت جو ہم آپ کے سامنے چالیس حدیث پیش کریں ہی ہیں یہ روایات ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن مسعود ماز بن جمل ابو دردہ ابن عمر ابن عباس حضرت انیس حضرت ابو حریرہ حضرت ابو سعید حضریر رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے یہ چالیس حدیثیں مختصر ترین ہیں یاد بھی فرمائیے دوسروں کو شیر بھی کیجئے اللہ رب العالمین ہم سب کو معبوب علیہ السلام کی حدیث پوری امت میں دنیا کے کونے کونے میں شیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس ذواب میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے آغاز شروع کرتے ہیں پہلی حدیث الوعد دین وعدہ ایک قسم کا کرز ہے دوسری حدیث الدین النصیحہ دین خیرخواہی کا نام ہے نمبر تین المؤمن و میرات المؤمن مومن مومن کا آئینہ ہے نمبر فور تحفت المومن الموت مومن کا تحفہ موت ہے نمبر فائف اندم و توبہ پشمانی توبہ ہے نمبر سکس عذاب القبر حق عذاب قبر ایک حقیقت ہے نمبر سیمن سمان الجنت لا الہ الا اللہ جنت کی قیمت ہے لا الہ الا اللہ کہنا نمبر ایٹ افشا والسلام تسلمو سلام پھیلاؤ مامون رہو گے یعنی امن سے رہو گے زن و راجح طول اور پورا دی تحادو و تحابو آپس میں تحائف دو محبت بڑے گی نمبر الیون الراشی والمورتشی قلاہما فی النار رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں دوست کی ہیں نمبر ٹویل اذا آساد فعحسن جب تجھ سے برائی سرزد ہو تدارب میں نیکی کر یعنی بدلے میں نیکی کر لل جار حق نمبر تھرٹین پڑوسی کا بھی حق ہوتا ہے نمبر فورٹین لا تمنہو الموت موت کی خواہش نہ کرو نمبر ففٹین الدعاء یا رد البلا دعاء مصیبت ٹال دیتی ہے نمبر سکسٹین نوم الصبح تتمنع الرزق صبحوں کا سونا رزق میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے سیونٹین اجدارب کلہ مسکرین ہر نشہ آبر چیز سے بچو نمبر ایٹین السوم جنہ روزہ ڈھال ہے نمبر نائنٹین الحیاء من الیمان حیاء جزو ایمان ہے نمبر ٹوئنٹی من غشا فلیس من نا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں نمبر ٹوئنٹی ون اعلن النکا نکا کھلے بندے کیا کرو نمبر ٹوئنٹی ٹو القناعت مال اللہ ینفدو قناعت ہے ایک ایسا مال ہے جو ختم نہیں ہوتا نمبر ٹوئنٹی ٹرئی الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماوں کے قدموں کے نیچے ہے نمبر ٹوئنٹی فور المجالس بالامانہ مجلسوں کے راز امانت ہوا کرتے ہیں نمبر ٹوئنٹی فائف السماح ریاہن سخاوت منفیت ہے یعنی فائدہ ہی فائدہ ہے نمبر ٹوئنٹی سکس خیر الزاد تقوی بہتر توشہ پرہیزگاری ہے یا بہتر سامان پرہیزگاری ہے نمبر ٹوئنٹی سیمن خیر الدباء القرآن قرآن بہترین دباء ہے نمبر ٹوئنٹی ایٹ شارب الغمر ملعون شرابی لانتی ہے نمبر ٹوئنٹی نمبر ٹوئنٹی نمبر ٹوئنٹی الحیاء خیر کلہ حیاء سرسر نیکی ہے نمبر ٹھرٹی العمال بن نیات عمال کا داروں مدار نیتوں پر ہے نمبر ٹھرٹی سید القوم خادم قوم کا سردار قوم کا خدمت نن نفس اصل دولت مندی دل کی دولت مندی ہے تھرڈی فور خیر اولاد کم البنا تمہاری بہترین اولاد تمہاری بیٹیاں ہیں تھرڈی فائف طالب الحلال جہاد رزق حلال کی تلاش جہاد ہے تھرڈی سکس الجنت دار الاسخیاء جنت سخیوں کا گھر ہے نمبر تھرڈی سیمن الجنت تحت زلال سیوف جنت تلواروں کے سائے تلے ہے نمبر تھرڈی ایٹ اشرف الحدیث ذکر اللہ عظیم تربات اللہ کا ذکر ہے نمبر تھرڈی نین مجال ست العالم عبادہ عالم کے پاس بیٹھنا عبادت ہے نمبر فورٹی الفقر فخری مجھے فقر یعنی کنات اور بنیازی پر فخر ہے الحمدلللہ یہ چالیس حدیثیں ادارہ حب رسول ٹی جیم پروڈکشن کین کی طرف سے آپ کو تحفے میں پیش کی جاتی ہیں آپ بھی محبوب علیہ السلام کی ان حدیث کے سلسلے کو اپنے تک نہ روکیں آپ نے ویڈیو دیکھی آپ ایک سے آگے ضرور شیئر کریں ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں بوش آمدل یوڈیو چینل ضرور بے ضرور سبسکرائب کریں اللہ رب العالمین ہم سب کو اس خیر کا عجر عظیم دونوں جہانوں میں عطا فرمائے آمین